پاہنے رکیم مجھے بہت خوشی ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو او سور فاتحہ کا بسم اللہ شریف کا جو عمل بتایا تھا لوگوں نے بہت زیادہ بسند کیا بہن بھائیوں کی مجھے جتنے بھی کمرس آئے ہیں اس میں تعریف آئے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو میری عمل اتنے بسند ہوتے ہیں آج میں آپ کو حاضراتیں جو سور اخلاص ہیں اس کا عمل بتاؤں گی نو چندی جمعی رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سکات پاپرہیز آپ نے ادا کرنی ہے ایک ہزار دو مرتبہ ایک ہزار دو مرتبہ آپ نے روزانہ تین دن کا یہ عمل پڑھنا ہے یعنی نو چندی جمعی رات کو عروج مہ نو چندی جمعی رات کو یہ آپ عمل شروع کرو گے عشاء کی نماز کے بعد آپ شروع کر سکتے ہو یعنی تین دن میں آپ نے تین ہزار چھ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر آپ نے عمل کو شروع کرنا زکات آپ کی ادا ہو جائے گی عمل پڑھنے کے بعد ڈیڑھ پاو برفی پر موقعات کی نریاز آپ نے لازمان دلانی ہے ٹھیک ہے زکات جب آپ کی ادا ہو جائے گی عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ اکیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنا لازمی ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے عمل میں کمزوری نہ آئے ٹھیک ہے تو طریقہ یہ ہے کہ یہ حاضری جو ہوتی ہے جو موکلین کی ہے یہ بچوں پر ہی نہیں بڑوں پر خود پر بھی چلتی ہے میں اگلا آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی اس ویڈیو کے بعد آپ ضرور اس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اس میں اپنے پر بھی حاضری کرنے کا موکلین کو حاضر کرنے کا عمل ہے یہ جو عمل ہے بچوں پر ہی نہیں بڑوں پر بھی کام کرتا ہے اس حاضری کو بہت سے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے مطلب کہ یہ آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کس طرح کرتے ہو پانی پر کرتے ہو انڈے پر کرتے ہو شیشے پر کرتے ہو یا پھر آپ بچے کے ناخن پر ہتھیلی پر آنکھوں پر جس طرح بھی آپ کو مناسب لگتا ہے کرتا ہے عامل کسی بھی بڑے آدمی یا بچے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص جونسی ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر جیسے ہی دم کریں گے بڑے بڑا آدمی ہو عورت ہو بچی ہو بچہ ہو جس پر بھی خود پر بھی آپ مشک کر کے دیکھئے گا آنکھیں اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھائی کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہفضل سورہ اخلاص کے ضرور حاضری ہوگی تو یہ الفاظ پانچ یا سات مرتبہ ادا کریں جب اگر حاضری نہ ہو تو ٹھیک ہے نا یا ربنا یا رحم الرحمن حاضرات حاضر جلد حاضر کن بحق رحمت للعالمین ٹھیک ہے یہ سکرین پر بھی چلا دی گیا تو یہ آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں چند ہی لمحوں میں مقلین کا نزول ہوگا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں بہت سی میری پہنے ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں کیسے پوچ سکتے ہیں تو بس یہ جو ہے آپ ان کو بس نام بتائیں گے نا تو یہ سب آپ کو خود ہر بات کے بارے میں سو فیصد انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ کی حکم سے ضرور جواب دیں گے اگر نقش میں حاضری کرنی ہو تو بچے یا بڑے آدمی کو سیاہ دائرے میں دیکھنے کو آپ کہیں گے تو آپ برابر جو انساء ہے آپ پڑھائی بھی کرتے رہو گے تو سور اخلاص میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہو گے تھوڑی ہی دیر میں جو نقش ہے اس میں بھی حاضری ہو جائے گی اچھا نقش یہ حاضراتیں جو سور اخلاص ہے یہ بھی سکرین پہ چلا دیا گیا اچھا اس کی چال جو انسی آدھشی ہے دیکھیں جہاں پر ایک لکھا ہے نا پہلے آپ نے وہ لفظ لکھنے جس طرح یہ خانے بنا لیں حاضرت کے ساتھ خانے آپ پہلے بنا لیں پھر آپ مکمل اس کی تیاری کریں یا جبرائل یا مکل یا اسرہ پھر بھی حق کے سور اخلاص حاضری ریشو حاضری ریشو حاضری ریشو یا اسرائیل یہ لکھ لیں پھر خانہ آپ بنا لیں ٹھیک ہے اس خانے کے خانہ پہلے آپ بنائیں پھر چاروں طرف یہ لکھیں یہ بھارت لکھیں بسم اللہ اوپر لکھیں ٹھیک ہے آپ نے جیسے لکھا ہے ایک دو پہلے آپ نے ایک لکھنا ہے تین سو تیس جہاں پر ایک لکھا ہے پہلے یہ لفظ یہ جو ہے گنتی لکھنی ہے رومی گنتی ہے یہ لکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے دو ایک کے بعد دو کونے بھی آ رہا ہے وہاں پر آپ لکھیں گے ٹھیک ہے پھر تین آ رہا ہے پھر وہاں پر آپ لکھیں گے چار کی مکمل طریقہ آپ کو سمجھایا گیا ہے اس میں اگر کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو ٹھیک ہے اگر بات کی نہیں سمجھا دیں تو کمرس ورکس میں ضرور پوچھیں ٹھیک ہے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو سمجھائی جائے گی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق اتفرمائے میں کہتی ہوں ہر کوئی اللہ کی حکم سے کامیاب ہو اللہ کی نظار روحانیت کے ابھی دیکھیں تو سننے والوں پر لازم ہے کہ میری چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سننے والوں پر ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ